اب جب کی کورونا وائرس کے بڑھتے پرکوب کے چلتے یوروپ اور انیوکس دیش اپنی اپنی سیمائیں بند کر رہے ہیں ایسے میں دنیا کے کرونوں انیے لوگوں کو اس بات کی بہت کم امید ہے کہ وہ وشو سواستے سنگٹھن کی ہاتھ دھونے اور اچھت دوری بنائے رکھنے کی صلحہ پر عمل کر سکتے ہیں دنیا میں قریب ایک عرب لوگ سلم جیسے حالات میں رہتے ہیں یہ دنیا کی قریب تیس پرتیشت شہری آبادی ہے یہ رہائشی بستیاں تمام بنیادی سویدھاؤں سے محروم رہتی ہیں روشنی اور ہوا کا انتظام نہیں ہوتا گندہ پانی نکل لے اور سیویج سسٹم جیسی سویدھائیں نہیں ہوتی نتیجہ یہ کہ ان بستیوں میں بیماریاں بھی بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں 43 سال کی سیلسٹائن ایڈیامبو کینیا کی راجدھانی نیروبی کے مکورو نام کی سلم بستی میں رہتی ہیں یہاں ان کے پتی اور چھے بچے بھی ساتھ رہتے ہیں پورے پریوار کے رہنے کے لیے بس ایک کمرے کا گھر ہے جہاں نل سے پانی کی سویدھا اور بجلی کا کنیکشن نہیں ہے سیلسٹائن کہتی ہے کہ گھر میں اتنی کم جگہ ہے کہ ان کے بچے ایک دوسرے سے ٹکرائے بینا زیادہ ہل ڈل تک نہیں سکتے سیلسٹائن نے بی بی سی کو بتایا کہ اگر کوئی سنکرمن ہوتا ہے تو ہمارے لیے ایک بچے کو دوسرے سے الگ کرنا سنبھاؤ نہیں ہے ہمارے پاس بلکل بھی جگہ نہیں ہے یہاں کوئی کمرہ نہیں ہے اور سرکار کو چاہیے کہ وہ سنکرمیت لوگوں کو اسپتال لے جائے سیلسٹائن کے پتی ایک بڑھا ہی کا کام کرتے ہیں اور جب وہ کام کرتے ہیں تو ہر دن قریب چار سو کینیا شیلنگ یعنی قریب تین سو روپے کماتے ہیں اور اس میں سے پچاس شیلنگ یعنی قریب 38 روپے تو سیلسٹائن کا پریوار ہر روز دس پالتی پانی خریدنے میں ہی خرچ کر دیتا ہے لیکن سیلسٹائن کی بستی میں پانی کی آپورتی نیمیت نہیں ہے اور کئی دن تو پانی بلکل ہی نہیں آتا تب ان کا پریوار جھٹ پٹ نہانے سے بھی بچتا ہے جس کا وہ آدھی ہو چکا ہے نیروبی کی جھگی بستی مکورو میں قریب پانچ لاکھ لوگ رہتے ہیں یہاں کے مکان گتوں یا پلاسٹک سے بنے ہیں جن لوگوں کی مالی حالت تھوڑی بہتر ہے انہوں نے اپنے مکان لوہے کی لہردار چادروں سے بنا لیا ہے یہاں کچھرا جبا کرنے کی کوئی ویوستہ نہیں ہے گھروں سے نکلنے والا زیادہ تر کچھرا بہ کر سیدھے ندی میں چلا جاتا ہے ایک استانی سو ایم سے ویسنس تھا مرسی مکور اس علاقے میں چار پرائمری سکول چلاتی ہے جس میں کل قریب سات ہزار بچے پڑھنے آتے ہیں مرسی مکورو کی ایک پرمک میری کلین کے مطابق ان میں سے آدھے بچے سابون نہیں خرید سکتے سیلسٹائن کہتی ہے کہ میں چنتیت ہوں کہ اگر کورونا وائرس ہمارے علاقے میں پھیلتا ہے تو حالات بہت بھیانک ہوں گے ڈاکٹر پیئر ایمپلے ویشو سواصل سنگٹھن کے پورو پرتینی دی ہیں وہ مدھے اور پشتمی افریقہ کے کئی دیشوں میں کام کر چکے ہیں ڈاکٹر ایمپلے کہتے ہیں کہ افریقی گھروں میں عام طور پر بہت بھیڑ ہوتی ہے اور کئی معاملوں میں تو ایک چھوٹے سے مکان میں بارہ لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے گھروں میں خود کو باقی سدسیوں سے الگ تھلک کرنا ناممکن ہے ایسا نہیں ہے کہ کیول جگی بستیاں پانی کی اوپل ابدتا کا سنگٹ چھیل رہی ہیں دکشن افریقہ کا جوہانسبرگ ہو یا پھر بھارت کا چیننئی دونوں ہی شہروں میں پچھلے سال پانی کم و بیش ختم ہو گیا تھا شانتی سشندرناتھ دو بچوں کی ماں ہیں وہ چیننئی کے باہری علاقوں میں رہتی ہیں شانتی نے بی بی سی کو بتائے کہ اگر یہاں پچھلے سال جیسی پانی کی قلت ہوتی ہے تو ہمارے لیے بار بار ہاتھ دھونے کا پانی جھٹا پانا مشکل ہوگا پچھلے سال جب چیننئی میں پانی کا سنگٹ ہوا تھا تو ان کے پریوار نے بینہ شودت کیا ہوا پانی کھیتوں والے کوئے سے خرید کر کسی طرح اپنا کام چلایا تھا یہ کوئیں ان کے گھر سے پچاس کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تھے شانتی کہتی ہے کہ شہر میں ساروجینک شوشالے کم ہے پانی کی سوئیدھائیں بھی سیمیت ہیں اور لوگ ساروجینک سواستے کے بنیادی مشوروں کا بھی پالن نہیں کر رہے ہیں شانتی کہتی ہے کہ لوکل ٹرینوں میں لوگ آپ کے موہ سے کچھ انچ کی دوری پر ہی کھاستے ہیں اور اپنے موہ کو ڈھکنا بھی ضروری نہیں سمجھتے جب میں انہیں ٹوکتی ہوں تو کچھ تو معافی مانگ لیتے ہیں وہی کئی لوگ تو لڑنے پر اتار ہو ہو جاتے ہیں شانتی کے دوست اور عشتدار کمو بیش روز ہی ان کے اپارٹمنٹ میں آتے ہیں اور وہ اب تک نہیں سوچ پائی ہیں کہ وہ باہر کے لوگوں سے سمپر کیسے سیمیت کریں شانتی نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو لگاتار بتاتی رہتی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھیرے دھیرے اور اچھے سے دھویں وہ ان سے یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ جب بھی باہر سے گھر لوٹیں تو اپنے ہاتھ ضرور دھویں ڈاکٹر پاپی لیمبرٹن بریٹین کے گلاسگو یونیورسٹی میں سواست سیواؤں پر لیکچر دیتے ہیں ڈاکٹر لیمبرٹن کہتے ہیں کہ سرکاروں کو ان معاملوں میں اپنے رول کو کئی گناہ تک بڑھانا ہوگا کئی دیشوں کی سرکاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ غریب دیش ہیں لیکن وہ اپنے دیش کے عام ناغریکوں جیسے غریب نہیں ہیں اگر وائرس کا پرکوب پڑھتا ہے تو انہیں اتنی ویوستہ کر کے رکھنی ہوگی کہ پورے کی پورے سمودائے کو الگ تھلک کر کے رکھ سکیں وشو سواستے سنگٹھن کا کہنا ہے کہ وہ اس مہاماری سے نپٹنے کی تیاری کرنے میں تمام دیشوں کی سرکاروں کو صحیح کر رہا ہے لیکن ڈاکٹر ایمپلے کا ماننا ہے کہ وشو سواستے سنگٹھن کو ایک ایسے دشا نردیش تیار کرنے چاہیے جو وکاس شیل دیشوں کے لیے کارگر اور ویوارک ہوں وہ اس بات کی بھی مانگ کر رہے ہیں کہ یہ مہاماری افریقہ میں بھینکر مہاماری کا روپ لے اس سے پہلے اس چونوتی سے نپٹنے کے ابھیانوں میں افریقہ کے ستھانی سمودائیوں کو بھی شامل کیا جائے ڈاکٹر ایمپلے کہتے ہیں کہ امید جگہنے والی بات یہ ہے کہ کورونا وائرس افریقہ میں تیزی سے نہیں پھیل رہا ہے یہاں جن لوگوں میں سنکرمن پایا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو چین یا یوروب کی آترہ کر کے لوٹے تھے ابھی اس بات کا کارن نہیں پتا کہ افریقہ میں یہ وائرس تیزی سے کیوں نہیں پھیل رہا ہے وشو سواستے سنگٹن کا کہنا ہے کہ ستھانی ستر پر سنکرمن یعنی ان لوگوں میں انفیکشن ہونا جو کہیں آترہ پر نہیں گئے افریقی مہدوی بہت کم ہے اور ایسی استطیق میں اسے نیانتریت رکھنا سب سے اچھی ترانہ نیتی ہے ادھر نیروبی کی مکورو بستی میں ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں کچھ بھی نہیں بدلا سیلسٹائن کہتی ہے کہ وہ خود کو لاچار محسوس کرتی ہیں اور بچاؤ کے لیے بس وہی اپائے کر پا رہی ہیں جو وہ جانتی ہیں سیلسٹائن کہتی ہے کہ وہ ایشور سے پرارتنا کر رہی ہیں کہ وہ ان کی بستی اور اس پریوار کو وائرس کے پرکوب سے بچائے رکھے